اسی طریقے سے جنت کے راستے میں ایک اور چیز ہے ہر چیز میں اخلاص ہونا چاہیے ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو آپ بڑے سے بڑا کام کر لیں لیکن اگر اخلاص نہیں ہے اگر ریاکاری ہے تو جنت نہیں جاک سکتے ہیں جنت سے محروم ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے ملاوٹ والی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور ان کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مخلصین لَهُ الدِّين اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو اخلاص چاہیے عمل کم ہو یا زیادہ قوالیٹی اصل ہے قوانٹیٹی نہیں اللہ تعالی قوالیٹی کو پسند کرتا ہے پیورٹی کو پسند کرتا ہے وہ کام جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک خجور ایک خجور اگر صدقے کا دیا ہے اسے اخلاص کے ساتھ دیا اللہ کی رضا کے لئے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس خجور کو پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے اس کے خلوص کی وجہ سے اس لئے میرے بھائیو عمل بے اخلاص پیدا کرو انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے آپ بڑے سے بڑا کام کر لیں لیکن دکھاوا مقصود ہے ریاقاری ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اخلاص ہونا چاہیے للہیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لئے کام کیا جائے